اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتے ہوئے پوچھا اے میرے پروردگار تیرا چہرہ کدھر ہے شمال یا جنوب کی جانب تاکہ میں اس کی طرف مکر کی تیری عبادت کروں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی اے موسیٰ آپ آگ جلائیں پھر اس کے اردگر چکر لگا کر دیکھیں کہ آگ کا رخ کس جانب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ روشن کی اور اس کے اردگر چکر لگایا دیکھا تو آگ کی روشنی چاروں طرف یقصان تھی چنانچہ دربارِ الہی میں عرض کیا اے میرے پروردگار میں نے آگ کا رخ ہر جانب یقصان دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میری مثال بھی ایسی ہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر پھوچا اے میرے پروردگار تو سوتا ہے یا نہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی نازل فرمائی اے موسیٰ پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ اپنے دونوں ہاتھوں پر رکھ لو پھر میرے سامنے کھڑے رہو اور نیند کی آگوش میں مت جاؤ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہلکی سی اونگ ڈالی پیالہ ان کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گیا اور پانی بہ گیا موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے چیخ نکلی اور کھبر آ گئے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں آنکھ کی ایک جھپک بھی سو جاؤں تو یہ زمین اور آسمان دھڑم سے گر پڑیں جیسے تیرے ہاتھ سے پیالہ زمین پر گر پڑا اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس کول کی طرف اشارہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو تھامے ہوئے ہیں کہ وہ ٹل نہ جائیں اور اگر وہ ٹل جائیں تو پھر اللہ کے سوا اور کوئی ان کو تھام بھی نہیں سکتا وہ علیم و غفور ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرے پروردکار تو انہیں مخلوق کی تخلیق کیوں کی جبکہ ان سے تجھے کوئی ضرورت بھی نہیں پڑتی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کی تخلیق اس لیے فرمائی ہے تاکہ یہ مجھے پہچانیں مجھ سے اپنی مرادیں مانگیں اور میں ان کی مرادیں پوری کروں اور میری نافرمانی کے بعد مغفرت کی درخواست لے کر میری خدمت میں حاصر ہوں اور میں ان کے لیے مغفرت کا پروانہ جاری کروں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا میرے رب کیا تو نے کوئی ایسی چیز بھی پیدا کی ہے جو تیری ہی جستجو میں رہتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں مومن بندے کا دل جو میرے لیے خالص ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیسے اے پروردگا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جب مومن بندہ مجھ ہی نہیں بھولتا تو اس کا دل میری یاد سے لبریز رہتا ہے اور میری عظمت اس پر محیط ہوتی ہے اور مجھے جو یاد کرتا ہے میں اس کا ساتھی بن جاتا ہوں میرے محترم عزیزوں اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر دیجئے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ساتھی بن جاتا ہوں میں اس کا ساتھی بن جاتا ہوں موسیقی 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 موسیقی